اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں جیون پاکستان میں آپ کا عوض پیر بخشلوی ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج اٹھارہ دسمبر ہے اور اکتیس دسمبر کو بلدیاتی الیکشن ہونے جارہے ہیں اسلام آباد کی اندر تو اس حوالے سے یہاں پر اسلام آباد میں بہت زیادہ گہمہ گہمی ہے اس حوالے سے بہت سارے جو ہر پارٹی کے لوگ اپنی اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں الیکشن کمپین چل رہی ہے کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں ہم نے اٹینڈ کی پہلے بھی کچھ پارٹیز کے کارنر میٹنگز پر ہم نے باتیں کی ہیں تو آج ہم اپنے اس علاقے کے یو سی نائنٹی فائیو کے جو چیرمین ہے تحریک لبیک کے ان کے پاس آذر ہوئے ہیں ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں الیکشن کمپین کے حوالے سے کہ کیا تیاری ہے کیا معاملات ہیں اور کیا امید ہے یہاں پر کچھ نظر آتا ہے تو اس چیز کے بارے میں ساری نائنی سے گفشپ کرتے ہیں جانزے بھئی کیا حال چلیں جی شکر علیک الحمدللہ جانزے بھئی آپ یہاں سے یو سی نائنٹی فائیو میں تحریک لبیک کی طرف سے چیرمین کے الیکشن لڑ رہے ہیں جی الحمدللہ اچھا تو کیا کوئی الیکشن کمپین ہو رہی ہے کتنے کہ یہاں پر ورک ہو رہا ہے کوئی کارنر میٹنگز ہو گیرہ کوئی پہلے سے تیہ ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے جی الحمدللہ کمپین جاری ہے اور دو تین دن کے اندر اندر جو ہے نہ میٹنگ بھی جو نہ رکھیں گے یہاں پر ٹھیک ہے تو اس میٹنگ میں کیا ساد بھئی آ رہے ہیں یا یہاں ہی کے لوگ آپ اس میں مل کے کچھ کر رہے ہیں اس کا کیا ہے نہیں یہاں پہ یہاں کئی لوگ مل کے کر رہے ہیں ساد بھئی کی ستائیس طریق کو جہاں پہ جلسہ ہے ساد بھئی کا جلسہ ستائیس طریق کو اس کی جلسے کے والے سے کیا تیاری ہیں کچھ یہاں پر کوئی امید ہے کہ لوگ کوئی کر رہے ہیں جی الحمدللہ بہت چانے والے ہیں حضور کے چانے والے بہت ہیں آشکر رسول اور بڑے لوگوں کا تعاون ہے انشاءاللہ پوری امید ہے کہ جو ہے نا یہاں پہ کافی لوگوں کا تعاون ہے ہمارے ساتھ کیا دیکھ رہے ہیں آپ محول یہاں پہ کیونکہ جو پچھلا الیکشن ہوا ہے نا بڑا دوہزاٹھارہ میں جو ہے اس میں دیکھنے کو کچھ ایسا کچھ تاثر ملتا ہے کہ کیا اس دفعہ تحریک لبیک بلدیاتی الیکشن میں یا آگے بڑے الیکشن میں کوئی سیٹیں نکال پائے گی کیا کوئی ایسا محول نظر آ رہے جی الحمدللہ بہت زیادہ لوگوں کی کوشش ہے اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اس الیکشن میں بھی سیٹیں نکلیں گی اور بڑی الیکشن میں بھی انشاءاللہ بہت زیادہ جو اینر ریپونس ہے مطلب عوام کے اندر سے رسپونس آپ کو مل رہے ہیں الحمدللہ بہت زیادہ مل رہے ہیں تو اس کے اگر آپ کا مطلب بن جاتا ہے یہ آپ سیٹ نکال لیتے ہیں چیئرمین بن جاتے ہیں تو اس کی آگے کوئی لائے عمل آپ لوگوں کا تیار ہے کیونکہ کوئی پالیسی کوئی اس طرح سے کوئی اس کے بارے میں تیاری ہے آپ لوگوں کی کہ عوام میں اتر کر مزید کام کیسے کرنے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری پارٹیز کے جو لوگ ہیں نا وہ ایک تو مذہبی جماعت سمجھ لیں یا اس حوالے سے کافی زیادہ اگینسٹ جاتے ہیں آپ کے تو کیا وہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے سپورٹ کا آپ کے کچھ دوسرے علاقوں میں آپ لوگوں کو سیٹس نکلی ہوئی ہیں نا تو وہاں پر کیا کوئی سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو یعنی کہ اگر کوئی آپ کا کینڈیڈیٹ الیکٹ ہو جاتا ہے الیکٹ ہونے کے بعد کیا اس کو اسی طرح سے عزت دی جاتی ہے اسی طرح سے وہ سارے کام شم کرا لیتا ہے اپنے علاقے کے جی الحمدللہ بہت زیادہ لوگ اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں اور ہمارا منشور جو ہے عزور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے ہم جو اپنی کوشش کر رہے ہیں جو ہم عوام تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم عزور کے دین کو تخت پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ آئے گا زبردست تو ناظرین سنا اپنے کے جو جانزیب بھائی ہیں یہاں پر ہمارے یو سی نائنٹی فائیو کے اندر تحریک لبیک کے چیرمین انکم یہ کمپین کے والے سے بھی انہوں نے بتایا کہ بہت اچھی کمپین چل رہی ہے اور انشاءاللہ زبا جل بلدیات میں بھی اور اپ لیول پہ بھی انشاءاللہ سیٹیں نکالیں گے تو کیا اگر جو ابھی ہم نے خبریں سنی ہیں آج بھی کل بھی خبریں سنی ہیں اگر سیٹیں نکلنے سے پہلے یا الیکشن ہونے سے پہلے یہ اسمبلیاں ہی ٹوٹ جاتی ہیں تو اس کے بارے میں کوئی لائے عمل تحریک لبیک کا اپنی طرف سے کوئی تیار ہے پھر ستائیس کو تو آپ لوگوں کا جلسہ ہے پھر وہ کیا جلسہ بھی ملتوی ہو جائے گا ہوگا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں نہیں جلسہ انشاءاللہ ضرور ہوگا مطلب اگر وہ اس الیکشن ہو نہ ہو سیٹیں اگر مطلب اپنی یہ ہیں جو بل ان کی عمران خان اگر اسمبلیاں توڑ دیتا ہے پنجاب کی وہ ٹوٹ بھی جاتی ہیں تو اس کا آپ لوگوں کے اس جلسے پر کوئی اثر نہیں ہے آپ لوگوں کے اس کام پر کوئی وہ پھر بھی ہوگا جی انشاءاللہ ضرور ہوگا اور ہماری جو طریق تاہگی گئے اس طریق پہ انشاءاللہ ضرور ہوگا جلسہ مطلب کہ آپ کا الیکشن ہونے نہ ہونے کے ساتھ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو ناظرین دیکھتے رہی ہے جیون پاکستان اسی طرح سے اور بھی بہت سارے لوگوں کی جتنی بھی پارٹیز ہیں ہمارے ملک کے اندر ان کی جو سیاسی ایکٹیوٹیز ہیں ان سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ضرور جل جو جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے اسلام علیکم